بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان نے بڑا مزیدار کام کیا کہ انہوں نے اصل میں اپنا ہون وقت مکمل کیا ہوا تھا ان کو پتا تھا انہوں نے اس ایملی کب ڈیزولف کرنی ہے کب بندے پورے کرنے ہیں اب تو جو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو خبر دی تھی دیکھ لیجئے رانا سناولہ نے بھی وہ بات کہہ دی کہ تیرہ چودہ بندے ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے آ کر ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایملییں ڈیزولف کرنے کے لیے ہم پرویزل آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے آپ بے فکرے نمبر پورے ہیں اب حقیقہ ٹی وی نے جب آپ کو سب سے پہلے خبر بریک کی کہ اصل میں ان کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا عمران خان نے بندے بیجے تھے انہی کے پاس وہ ان کی پلاننگ تھے ان کو بتا سکے تاکہ یہ کوئی اور ورکنگ ہی نہ کر سکے تیرہ چودہ بندے توڑنے تھے اب اس میں یہ سارے سکون میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے نمبر پورے ہوں گے نہیں وہ سارے کے سارے ان کو ٹراب کر رہے تھے وہ بے وقف ان کو بنا رہے تھے اور اس کے بعد وہ پی ٹی اے کے ساتھ ہو گئے عمران خان نے اپنا ہمک مکمل کیا ہوا ہے اب آ گیا ہے بڑا اہم مرحلہ دیکھئے گورنر نے چوبیس گھنٹے گزر گئے اور اس کے بعد اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر اگر وہ نہیں کرتا تو یہ سمبلی ڈیزولف ہو جائے گی اتداد ایسا نے کلیر لکھا ہے کہ بھائی اپنی عزت بچائیں اور خود آپ اس کو پروف کر دیں تو ویسے ہی ڈیزولف ہو جانی ہے لیکن اگلا جو معاملہ بڑا مزہدار ہے وہ یہ ہے کہ اب آنے ہی ہے بھاری کیر ٹیکر سیٹ اپ کی ہوتا کیا ہے کہ وزیرعالہ پنجاب اور حمزہ شباز شریف انہوں نے بیٹھ کر تیہ کرنا ہے وہ تین نام دیں گے تین یہ دیں گے اتفاق جس پر ہوگا وہ بنے گا کیر ٹیکر وزیرعالہ یعنی ابوری آپ دیکھئے پچھلی دفعہ تو ساری جگہوں پر باجوہ نے اپنے بندے رکھے ہوئے تھے جنرل باجوہ نے جس کے اوپر ہاتھ رکھا وہی آیا وہی سب کچھ ہوا اس دفعہ نون لیگ کے ہاتھ میں ان کی تو ورکنگ نہیں پٹی ہے انہیں تو سوچو اب بندے کون سے دینے اب حمزہ شباز ہے ملک سے باہر ان کو تو پتا نہیں تھا کہ سمبلی اس طرح ڈیزولف ہو جائے لیکن ان کے خوابوں خیال میں بھی نہیں تھا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر حمزہ شباز نہیں آتے یا اگر سب سے پہلے ہے کہ آ جائیں تو بہتر ہے بیٹھ کر یہ نام دے ان میں سے کوئی ایک فائنل ایس کر لے تو معاملہ آگے جائے اور پی ٹی ای اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ زمنی انتخابہ تو عمران خان کہتے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی شکست دی تھی حمزہ تھا اس وقت وزیرعالہ سب کو دی تو وہ فرق ہی نہیں پڑھتا کہ بندہ کون ہے پھر بھی اس کے باوجود اگر حمزہ کے ساتھ فائنل ہو جاتا تو ٹھیک ہے ادر ویز نون لی کا پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا معاملہ کلیر ہو جاتا ہے یعنی حمزہ نہیں آتا ہے اور نام نہیں آتا ہے پھر جائے گا سپیکر کے پاس سپیکر آگے لے کر جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں جس میں اپوزیشن کے بھی نمائندے ہیں جس میں حکومت کے بھی اور سارے ہیں اور جنرل باجوہ نے جو بندہ وہاں پر بٹھائے اس نے نون لی کی فیور کرنی ہے لیکن ایک چیز آپ کو کہیں نہ کہیں کریڈٹ دینا پڑے گا اور یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جنرل آسف منیر کے آنے کے بعد آپ کو اسٹیبلشمنٹ بیک فوٹ پر جاتے ہوئی نظر آئی ہے یعنی چیزیں آپ کو پہلے سے بہتر ہوتی نظر آئی ہیں جس طرح فواہ چودری نے کہا کہ عمران خان کی سپیچ کاٹی نہیں جاری ہے وہ باجوہ پر تنقید بھی کر رہے ہیں پروگرامز بہت سارے ہو رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہڈس پیدا نہیں ہو رہی باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پہلے سے بہتر ہے لیکن پھر بھی ہمارے مظفر گڑھ کے امپی ایز اور کچھ لوگ دھمکیاں نامعلوم نبروں سے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اس کا نوٹس لے آپ اگر غور کریں تو چیزیں بہتر آئیں ہیں پرویز علاہ کو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور ان کے مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ نے کہیں نہ کہیں آپ کو چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو اپنے آپ کو کچھ نیوٹرل کیا ہے اور اس کی جھلک آپ کو نظر آئی ہے کہ پرویز علاہی نے بڑے آزاد فیصلہ کیا یعنی جو مرضی آپ کر لیں پرویز علاہی دیکھیں چاہے ان کو پتا ہے کہ عمران کھان کا ٹکٹ بکے گا جو بھی ہوگا لیکن ریلیکٹنٹ وہ کرتے ہیں انہوں نے نہیں کیا کچھ نہ کچھ چیزیں بہتری کہیں چاہے آپ پانچ دس فیصد ہی کہہ لیں اب اس صورتحال کے امر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ساتھ بحال کرنی ہے کسی بھی طرح کرنی ہے اور عمران کھان اب اس لیبل پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں جس کو چاہے وہ وہ آ کر بنے اب وہ ٹائم ختم ہو گیا انہوں نے کہا کہ اب عوام کا رییکشن آ گیا اب یہ کیا چاہیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ الیکشن کمیشن تک معاملہ جائے گا تو پی ٹائی والے پہلی کہیں گے کہ ہم تو اس بندے کو مانتے ہی نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران کھان نے اس پر ورکنگ آلیڈی کر کے رکھی انہوں نے اس کا توڑ نکال کر رکھا ہے جب معاملہ یہاں تک آئے گا تو کیا ہوگا اصل میں کہیں کوئی ایسا نام اگر نون لیگ کی جانب سے آ جاتا ہے جس پر ذرا اعتماد بھی ہو وہ تھوڑی سی فضاء کم بھی ہو تو اب وہ ہواوں کا رکھ وہ لیول نہیں رہا آپ اب جو مرضی کر لیں عمران کھان نے جو پریکٹس دیکھے ان کو تیاری ہو گئے تھے زمنی انتخابات میں باجوا پوری طرح اس کے خلاف تھا حمزہ خلاف تھا سارے خلاف تھے الیکشن کمیشن خلاف تھا اس کے بعد جو تو وہ زمنی انتخابات جیت کیا تو یہاں پر تو معاملہ ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے اس دفعہ تو آپ اگر کوئی ایسا بندہ آ بھی جاتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا وہ نہیں کر پائے گا تو عمران کھان اس بات پر ایزی ہیں لیکن انہوں نے تحفظات کا اظہار کھانو اپنی پوری ورکنگ کر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے تو ورکنگ کی نہیں ہے لیکن ورکنگ وہ کرتا جس کو پتا ہونے کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہوا کیا تھا کہ جب چودری پرویز راہی نے تمہات کا ووٹ لیا انہوں نے ایوان میں ایک ایسی بات کہہ دی جس سے تحصر ان کو یہ ملا کہ وہ بھی رمضان سے پہلے تو اس ہم نے ڈیزولف کرنا نہیں چاہتے یہ سارا پلاننگ کا حصہ تھا عمران کھان نے پوری پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی جس طرح انہوں نے اپنے بندے بھیجن کے پاس اور انہوں نے کوئی ورکنگ کی نہیں کی نواز شریف کو انہوں نے کہا ان کے ایک سو اکتر بندے یہی تو صورتحال تھی کہ سارے صافی کہہ رہے تھے کہ ایک سو اکترہ کامران شاہد نے کیوں کہا جنرل باجوہ اس کا سورس ہے اور دیکھیں باجوہ اب فارغ ہو چکا ہوا ہے آپ اس کے اوپر رہیں گے باجوہ آپ کو خبر دے گا اب باجوہ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا اگر دو سال تک باجوہ الیکشن نہ لڑی یعنی ان کے جو بھی معاملات ہیں ان میں جو بھی فوج سے جاتا ہے وہ دو سال تک کوئی بھی سیاسی ایکٹیوٹی میں نہیں جا سکتا ورنہ آپ دیکھیں ویسے تو وہ بہت بڑا سیاسی بندہ ہے اس کو بڑا شوق تھا پنجاب میں وزیریعالہ لگانے کا خیبر پختون خان میں لڑائی بھی تو اس کی عمران خان سے ایزی لئے ہوئی تھی کہ بھئی پنجاب کے اندر علیم خان میرا بندہ لگاؤ اور مٹھو سابر کے تھرو ہو تاکہ سارا مال بٹھو رہا جائے اب یہ جو اصل میں معاملہ سامنے آیا کہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک دفعہ اس کو چانس دیں آئینا ذرا الیکشن کے اندر باجوا پتہ چل جائے گا سو ووٹ بھی اگر اس کو اس کا گھر والے نے اس کو ووٹ دیں گے چار پائن لوگوں کے علاوہ اس کو کسی نے ووٹ نہیں دے نا لیکن پرابلم یہ ہے کہ دو سال تک ہی نہیں آسکا دو سال بعد بھی لوگ اس سے یا یا خان سے زیادہ اس سے نفرت کرتے ہیں تو وہ تو ٹائم ختم ہو گیا اب آپ جو مرضی کر لیں ان کو اصل میں ہڑ بڑی پڑی ہوئی ہے مریم نواز بلیم کر رہی ہیں سارا کچھ شباز شریف کے اوپر کہ اصل میں مریم اور نواز شریف نے پوری طرح کہا تھا کہ شباز شریف آپ یہ حکومت نہ لیں اس وقت خواجہ عاصف کا بھی یہ کہنا تھا کہ عمران خان فارغ ہو گیا ہے تو ہمیں کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم سیدھا عوام میں چلے جائیں کیونکہ اگر ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام میں جا کر ہمیں فائدہ یہ ہوگا سب سے بڑا کہ عمران خان کو ہم کہیں گے دیکھو اس نے مہنگائی کی اور نونلی کی کریڈیبلیٹی کچھ نہ کچھ تھی جو شباز شریف نے چونکہ زرداری نے اصل میں باجوا تو چاہ رہا تھا ایکسٹنشن تو اس نے شباز شریف کو کہا کہ نہیں نہیں آپ کو آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ اگر عمران خان آ جائے اور وہ آ کر مجھے فارغ کر دے مجھے ایکسٹنشن نہ دے وہ تو لگ باتا ہے کہ عمران خان نے گیم ہی ساری اُلڑ دی اور ایکسٹنشن چھوڑی ہے اب وہ گھر بیٹھ کر اس وقت عمران خان کو میسک بھیج رہا ہے بھائی میں بڑا دکھی ہوں تو مجھ پر تنقید کرنا بند کرو تو یہ اصل میں ان کا معاملہ تھا اب عمران خان نے توڑ نکال کر رکھا ہے ان کی ورکنگ پوری ہے کہ بندہ کون آئے گا اور کیسے انہوں نے گیم کرنی ہے عمران خان کی تیاری پوری ہے دیکھیں آپ ایک چیز جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کی فتح کیسے ہوتی یہ سارے آپ نے صرف جب بھی مانگنا ہے ساتھ اللہ کا مانگنا ہے اور دل سے نیت صاف وہ ٹربلز آنی ہے وہ آپ کو ہلا کر رکھ دیں گی لیکن آپ ان پر فتحیاب ہوگے اللہ پاک جب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی نیت کے معاملات ہوتے ہیں یعنی آپ کے دل میں نیت ہی نہیں ہے بدنیت میں اس کو نقصال بچاؤں گا تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو باجوہ کے ساتھ ہوا ہے جو ان سب کے ساتھ ہوا ہے اللہ پاک نے جب آپ کی مدد کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کی نیت کو بھی دیکھتا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ پنجاب میں دو تائی ایک سریپ پلیٹ پہ رکھ کر ملے گی اور اس وقت اسٹابلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ عوام کا مینڈٹ تسلیم کرنا اسی میں ان کی بھی ساکھ کی بھالی کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں